اللہ الرحمن الرحیم جنگ بادر سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی جو سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو مقام بدر میں واقع ہوئی مسلمان اور مشرقین قریش کے درمیان لڑی گئی اس جنگ میں مسلمان طاقت اور افراد کے لحاظ سے کم ضرور تھے لیکن اللہ کی مدد سے مشرقین کے اوپر مسلمانوں نے فتح پائی تاریخ کے مطابق مسلمانوں کے فتح کے اسباب میں مولا علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ سید الشہدہ کی خاص جانفشانی شامل تھی اور حجر سے قبل قفار قریش مسلمانوں کو مختلف تاریخوں سے آزار و عذیت اور جلا وطنی جیسی تکلیف سے دوچار کیا کرتے تھے مسلمانوں کو گھر بھار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور مناصر کی حج سے بھی انہیں محروم کر دیا تھا لیکن انہیں خدا کی طرف سے مشرقین قریش کے ساتھ جنگ کی اجازت حاصل لاتھی فقط صبر کی تلقین اللہ کی طرف سے انہیں حاصل تھی اور حکمِ صبر تھا مسلمان حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مسلمانوں کو اللہ نے ان کے اوپر ہوئے ہوئے ظلم کی یاد دلائی اور مسلمانوں کو اذنِ جہاد خدا نے عطا فرما دیا عطبہ شہبہ اور ورید کے حراق ہو جانے کے بعد جنگ کے شولے بڑک اٹھے لیکن اللہ کی غیبی امداد اور مسلمانوں کی شجاعت اور جمع مردی کے نتیجے میں مشرقین بہت جلد مغلوب ہو گئے تاریخ کے حساب سے بہت ہی کھم آسان کی لڑائی ہو چکی تھی اور رسولِ خدا نے ایک مٹھی بھر ریت اٹھا کر قریشیوں کے جانب پھینک دیا اور ان پر نفرین اور لعنت کی یہی عمر مشرقین کے فرار ہونے اور ان کے شکست اور ناکامی کا سبب قرار پایا قریش کلش کر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ پڑا جنگِ بجر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے اور جن میں چھے کا تعلق مہاجرین سے اور آٹھ کا تعلق انسار سے تھا مشرقین کے ستر افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد کو قیدی بنایا گیا مختلین مشرقین کے مختلین کی تعداد پچاس اور قیدیوں کی تعداد چوالیس بتائی گئی ہے جن میں سے پیتیس افراد علی کی ہاتھوں مارے گئے اور اسی دوران قریشی افراد سہراؤں میں منتشر ہو گئے اور رات کی اندھیروں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نجات پانے کے لیے لمحہ لمحہ شمار کر رہے تھے رسول ابو جہل دو نو عمر نوجوانوں ماز ابن عمر اور ماز ابن عفرہ کے ہاتھوں مارا گیا اور ابھی اس کی جان میں جان باقی تھی کہ جب عبداللہ ابن مسکود نے اس ملعون کا سر تن سے چدہ کر دیا دو سا شخص جسوہ رسول اللہ نے نفرین کی تھی لانت کی تھی اس کی حلاکت کی خواہت ہے نافل ابن خویلت تھا جو علی کے ہاتھوں مارا گیا نافل کی حلاکت پر رسول اللہ نے تکبیر کہی اور فرمایا خدا کا شکر جس نے میری دعا مستجاب فرمائی جنگ پدر جو نصف روز آدھے روز سے زیادہ جاری نہ رہی صدر اول کا ایک اہم ترین واقعہ ثابت ہوئی یہ جنگ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی شیطان اتنا آجز اور چھوٹا نہ تھا کہ روزِ عرفہ کو آجز اور چھوٹا ہو جاتا ہے سوائے یومِ موسیقی موسیقی موسیقی